اسلام علیکم ناظرین ناظرین مونہ عالم کے آج کے جو کیسے ہیں وہ ہیں یہ نحال حاشمی صاحب اور نحال حاشمی صاحب نے کمیشنر کے بارے میں بہت ہی غلط قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کے چبل انسان جو ہیں وہ خودکشی ہی کر لیں تو بہتر ہے اس پر مونہ عالم نے ان کی جم کر دلائی کی ہے تو آئیے پہلے مونہ عالم اور نحال حاشمی کی بات چیز سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں نے نہیں دیا ہے کیا یہ ایک حبول نام ہے پی ایم ایل این کی طرف سے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سیاسی لوگ ہیں ہم ہاتھ تسلیم نہیں کرتے ہم جاتو جہد کی حقین رکھیں ہاں مگر مجھے تسلیم ہے کہ پاکستان خار رہا ہے از ایک پاکستانی میں تسلیم کر رہا ہوں کہ پاکستان کے جو ملازمین ہیں سیبل بیو پریسی ادارے میں جو ناکر ہیں پاکستان کے عوام کے جو ہم معلکان ہیں ان کے ٹیکسوں سے جن کو تنخائیں ملکی ہیں وہ سب ایک طرف ہو گئے ہیں پاکستان کو ہرانی کے لیے وہ کوئی بھی ادارے میں کہیں بھی بیٹھا ہو اس کمیشنر کی جب یہ بات آتی ہے تو ہائی اس پشمہ کا پشمہ ہونا نا روز بعد کاش میں کہہ رہا کاش دیفت سے پاکستان کے ایل سے چبل قسم کے بیروکرین اپنا خودکشیاں کر لیا ہوتا تو آج پاکستان کس مقام پر نہ ہوتا یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اپنے دروازے کے باہر چپراسی بیٹھاوکے رکھتے ہیں اور بڑے سے بڑے لوگوں کو اندر نہیں آرہے دیتے ہیں یہ دیتے ہیں یہ فیران ٹائپ کے لوگ ان کی تحقیقات ہونی چاہیے سب کی جو ہمارے پیٹ پہ ہم ہمارے پیٹ ہم کاٹ کے دیتے ہیں ان کو اپنے ٹیکس کے لیے بڑے بڑے پرادوز میں بڑے بڑے پروٹو فورز میں گھونتے ہیں اور این وقت پہ آکے یہ کسی کے ایجنڈے پہ ہوتے ہیں بیرونی یا اندرونی ایجنڈے پہ ہوتے ہیں کہ پاکستان کو کمزور کیا جا سکے پاکستان کی خوشحالیوں کمزور کیا جا سکے پاکستان کی جو بہدانیاں تھے اس کو کمزور کیا جا سکے تو ایسے لوگوں کا سب سے ہم سب کو ایک طرف ہو کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جب بھی پاکستان کو لقصان پہنچا ہے سیاست دانوں نے نہیں کیا ہے جو سرکاری ہلکار بیٹھے میں پاکستان کے ہر ادارے میں انہوں نے پاکستان سب سے ذات ملوکسان پہنچا ہے اور اب وقت آگیا کہ ان کے ایک آنٹ کے ملکی ہوئی چاہیے جو ہمارے ٹیکس تو نحال صاحب ایک سیکنڈ عرض سنیے گا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ وہ پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے ہیں وہ واحد ہے شکر کریں اس نے اپنی ضمیر کی آواز سنی اور وہ بارش کا پہلا قطرہ ہے وہ کہتے ہیں یہ مطلب تھوڑی کہ اگر آپ اس کو ٹیکس کے اپنے پیسے دے رہے ہیں ان کی تلخواہ وہاں سے جا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ آپ ان کو دباؤ کریں ڈالیں ان کی ان کو الیکشنز کی ریزرم سٹینٹ کرنے کے لیے تیرہ وے اور اٹھارے وے بھی سنی گئی تھی ضمیر کی آواز ہمیشہ سنی گئی ہے اس بار جو ہے یہ ضمیر کی آواز پچھ پچھا ہو گئی کیونکہ جتنی گزشتہ دس سالوں میں مجھ سمیت ہماری پارٹی نے سفر کیا ہے شہر ہی کسی نے سفر کیا ہو پوری پارٹی اندر رہی ہو اور صرف ہم سفر کریں کوئی بات نہیں اسے پاکستان کی بائشت پاکستان کی معاشرت پاکستان کی معاشرت مہکاروں وہ سفر کر رہی ہے دنیا کے سامنے لکٹر بال بنا کے ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے ہم کیا مذاب کر رہے ہیں کس طرح کا مذاب کر رہے ہیں شہر آپ نے تو بڑی ایک اپنے جو آپ کا جاریانہ انداز ہے اسی میں آپ فرما رہے ہیں نحال صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اس الیکشن میں مطلب آپ اگر سیٹے نہیں مجیتے آپ کو مجورٹی نہیں ملی تو آپ اس حد تک آگئے اب ایک بات مجھے بتائیں جو تیرہ لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی پچیس ہزار بودوں سے زیادہ نہیں جیتا ان میں سے عقیل صاحب کی ہے جنہوں نے غلام سنور صاحب کو ہرا ہے بیسٹر اکی تو وہ تو آزاد چیتے تھے نا وہ تو کسی پاری کے نہیں تھے ہمارے ساتھ تو نہیں تھے وہ وہ تو آزاد چیتے تھے تو اس طرح کے جو کمیشنر ہیں یہ وہی لوگ ہیں نا جو زکاة باٹھ کے فوٹو کی چواتے ہیں یہ اس ٹائج کے کمیشنر اور ڈی سیز ہیں جو دکات باٹھتے ہیں ہمارے پیتوں کا اور فوٹو کی چواتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو ان لوگوں کا اعتصاب ہونا چاہیے پاکستان 75 سالوں سے جس انگلیش سپیکنگ یونین جو ہے انہوں نے تباہ اور برباد کر دیا ہمیں بہت آپ نے سب ترین موقف اختیار کیا ہے آپ نے اس حد تک کہا ہے کہ خودکشی کر لیتے خدا نہ خاصتا حسن مرتضی صاحب آپ کو بھی لگ رہا ہے کھلوار ہو گیا ہے یہ آپ کو اطلاعات کے بنا پر کہہ رہے ہیں چونکہ اس طرح چیز سپیٹمنٹ تو نحال صاحب مولانا فضل ریمان صاحب بھی دیکھ کے پیچھے ہٹ گئے انہوں نے کہا مجھ سے غلطی سے جنرل فیض کا نام نکل گیا مو سے تو آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہے سر نحال صاحب یا آپ اندازہ لگا رہے ہیں نہیں جناب میں تو ایک بات بتا رہا ہوں کہ قاضی فیض نحال صاحب تو چیز جیسی تو ان کا کام ایلیکشن سے جب ان کا یہ نام لیتا ہے تو اس کے ماں نے اس کے پیچھے فیضیاب ہونے والی رضی الفساد کے بعد رضی الفیض بھی ہونا چاہیے تھا آج بھی ان جگہوں پر ڈھوک کٹے میں ہیں جو پاکستان کو رخصان پہنچانے کے لیے کٹے میں ہیں اچھا بڑی آپ نے اہم باتیں کچھ کی ہیں آپ کی کہیں یہ جماعت کا نیا بیانیاں تو نہیں ہیں کیونکہ یہ تو بڑی بہت سنگین الزامات کی فیرست ہے جو آپ نے ابھی آئیت کی ہے ہمدردی تو آپ کو بھی مل جاتی اگر آپ کی پلیٹلیٹس نہ گرتیں چار سال آپ بھاگ نہ جاتے تو ہمدردی ہی ہمدردی تھی دیکھئے عوام ان کا ساتھ دیتی ہے جو عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں عوام بھگوڑوں کا ساتھ نہیں دیتی نہ عوام ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے نہ ان کے لیے ہمدردی ہوتی ہے جو مشکل وقت میں عوام کو چھوڑ جائیں ہمدردی بھی مل رہی ہے وہ اس لیے کیونکہ ہم آج بھی ڈٹ کے پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں جی دیحال صاحب کمپریٹ ہو جائے تو میں بھی بات کرلوں عوام کے ساتھ اور نظریہ کے ساتھ کھڑا ہونا یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ صرف محمد نواز شریف صاحب کو ملا ہے باقی لوگ تو کبھی مون لگ میں کبھی کارپ لگ میں کبھی پیپلز پارٹی میں کبھی پیچی آئی میں آتے جاتے رہتے ہیں کوئی وزیر آدم بننا چاہتا ہے کوئی مطلق الانان بننا چاہتا ہے جو اکتیس سال ہیں نواز شریف کو لائف ٹائم بیان بھی کیا گیا تھا اور لائف ٹائم سزا بھی دی گئی تھی اور انہیں عمر قید بھی کر دیا گیا تھا اور ہماری پارٹی کے سارے لوگ جیل کارتے رہے ہمارے سارے لوگوں پہ بڑی زیادتی اور بڑے تکلیف سے بزرے تو یہ تو ابھی نیا نیا چکھا ہے ابھی تو چند مہینہ ہوا ہے اور چیف اکار اس طرح سے کر رہے ہیں جبکہ ہماری پارٹی نے اس ملک کو بنانے میں اپنا قیدار ادا کیا اور بھی دوگوں نے کیا مگر جتنا محمد دواز شیئر صاحب تک جو دیانت کی امانت کی شرافت کی سیاست محمد دواز شیر صاحب نے سکھا ہے یہ سیاست اور کسی کے پلے نہیں آئے باقی لوگوں نے تو گالی گلوج اور ایک دوسرے کو چور غدار تو پھر آپ انہیں وزیر آزم کیوں نہیں بنانا چاہتے میں نے پوری بات سن لیں الیمنیٹ کرنے کی بات تھی یہ بڑی بدقسمت لیے پاکستان کے سیاست کے لیے پاکستان کے سیاستدانوں کو ایک دوسرے کہتا ہے ہم ہم ہندوستان کے لوگوں سے سکھیں وہ اس حد تک نہیں جاتے یا بنگلہ دیگر اور کہیں بھی سکھیں ہم اس حد تک چلے جاتے ہیں نہیں معلوم کس کی چاپی کرنے کیلئے ہم کہاں کہاں تک چلے جاتے ہیں واشیت میں بل باری ہے واشیت میں جو نہیں کہا کہ میں وزیر آدم بنوں گا لازمی بنوں گا انہوں نے دیکھا کہ اگر مینڈیٹ سپریٹ ہے تو انہوں نے ہماری پارٹی کو کہا کہ آپ جائیں جا کے جیگر پارٹیوں سے بات کریں ہم دردی تو آپ کو بھی مل جاتی اگر آپ کی پلیٹلٹس نہ گرتیں چار سال آپ بھاگ نہ جاتے تو ہم دردی ہی ہم دردی تھی دیکھئے عوام ان کا ساتھ دیتی ہے جو عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں عوام بھگوڑوں کا ساتھ نہیں دیتی نہ عوام ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے انہوں کے لئے ہم دردی ہوتی ہے جو مشکل وقت میں عوام کو چھوڑ جائیں ہم دردی بھی مل رہی ہے وہ اس لیے کیونکہ ہم آج بھی ڈٹ کے پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں جی نیحال صاحب کمپلیٹ ہو جائے تو میں بھی بات کروں عوام کے ساتھ اور نظریہ کے ساتھ کھڑا ہونا یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ صرف محمد نواز شیف صاحب کو ملا ہے باقی لوگ تو کبھی مون لگ میں کبھی کارپ لگ میں کبھی پپلز پارٹی میں کبھی پیچی آئی میں آتے جاتے رہتے ہیں کوئی وزیر آدم بننا چاہتا ہے کوئی مقضت الانان بننا چاہتا ہے جو اکتیس سال ہیں نواز شریف کو لائف ٹائم بین بھی کیا گیا تھا اور لائف ٹائم سزا بھی لی گئی تھی اور انہیں عمر قید بھی کر دیا گیا تھا اور ہماری پارٹی کے سارے لوگ جیل کارتے رہے ہمارے سارے لوگوں پر بڑی زیادتی اور بڑے تکلیف سے بجھ رہے تو یہ تو اب یہ نیا نیا چکھا ہے ابھی تو چند مہینہ ہوا ہے اور چیف اکار اس طرح سے کر رہے ہیں جبکہ ہماری پارٹی نے اس ملک کو بنانے میں اپنا قردار ادا کیا اور بھی لوگوں نے کیا مگر جتنا محمد نواز شیئر صاحب جیل تو ناظرین آپ نے منا علم اور نحال حاشمی کی باتی سنی تو نحال حاشمی صاحب کا کہنا تھا کہ کمیشنر صاحب جو ہیں وہ بکواس کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور انہوں نے جان بوجھ کر یہ سارا ڈراما کیا ہے اور اس طرح کے بندے جو ہیں بیروکریٹس جو اللہ عدو اور فائز ہیں یہ اگر خودکشی ہی کر لیں تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ پاکستان تو کم از کم بچ جائے گا تو اس پر منا علم نے ان کی جم کر جناب دلائی کی اور انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے دانلی کریں تو وہ ٹھیک ہے جب وہ سارے راز آپ کے جو ہیں وہ فائش کرتے ہیں تو وہ چاہل ہیں پاگل ہیں آپ ان کو باگل قرار دے رہے ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ نے جتنی دانلی کی وہ کھل کر سامنے آ چکی ہے تو یہ تھا جی ہمارا آج کا پروگرام اجازت دیجئے اللہ حافظ